اید جیسے خوشیوں بھرے تہوار کا مزہ اپنوں کے ساتھ مل بیٹھنے سے ہے ساتھی مہمانوں کی توازوں کرنا بھی روایت ہے لیکن خواتین کی بڑی تعداد کے لیے ان دونوں میں توازن پیدا کرنا ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے میری بیٹی کو بھی تو کھلاو اس اید پہ سپیشل بات یہ ہے کہ ہم نے اید کا تن اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ گزارا ہے منظبت اس کے کہ ہم نے کچن میں گزارا ہو فرنا پہلے اید کا یہ ہوتا تھا کہ ہم بیکری پہ جا رہے ہیں یا سوئیاں بنا رہے ہیں وہ ایک ٹرڈیشنل سی اید ہم بنا رہے ہوتے تھے جب سے آن لائن کچن آیا تو مجھے اتنی حصولت ہو گئی کہ میں آرام سے صرف سرف کرنا پڑتا ہوں اور مجھے کچن میں جانا ہی نہیں پڑتا گھر کے جیسے ٹیسٹ ہوتا اور مہت مزے کا کھانا یہ نہیں محسوس ہوتا کہ بزار کا کھانا ہے انیسہ اور مریم سمیت دیگر خواتین کی مشکل حل کرنے کے پیچھے آن لائن بیکرز اور شیفز کا کمال ہے جو اپنے گھر بیٹھے آن لائن آرڈر لیتے ہیں اور لوگوں کی اید آسان بناتے ہیں اید کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو آخری شروع تو اس کے سٹارٹ میں تقریباً بوکنگز فول ہو چکے ہوتی ہیں اید کے اوپر کپککس ہوتے ہیں کیکس ہیں اس کے علاوہ ڈیزرٹس ہوتی ہیں اید والے دن بھی بیکرز ہوتے ہیں وہ بیچارے مصروف ہی رہتے ہیں چاند رات ساری آپ کی دوپٹوں کی تیاریوں میں نہیں کیک کی تیاریوں میں گزر جاتی ہے گھر بیٹھے کام کرتی ہیں ان خواتین انٹرپرنیورز کو اپنی مارکٹنگ کے لیے کچھ زیادہ خاص نہیں کرنا پڑتا اپنے بنائے کھانوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتی ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کی اید میں بھی ذائقے کا رس کھول دیتی ہیں اپنی اور دوسروں کی اید میں بھی ذائقے کا رس کھول دیتی ہیں